بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ ڈاؤن میں جو ابھی کورونا وارث کے وجہ سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ایسی صورت میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسی کی ظیل میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا گھر میں اگر آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے وہ سمجھنے کی بات ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کو لوگ ڈاؤن کے مسئلہ دونوں بتا رہا ہوں ایک ساتھ اسی لئے میں وضاحت کر رہا ہوں مسجد کو بالکل بند کر دینا مسجد میں تراویح کی نماز ہی نہ ہو سب گھر میں پڑھیں مسجد بند ہو جائے تراویح کی نماز نہ ہو بالکل ناجائز ہے پورے محلے والے گنہگار ہوں گے اسی لئے کم سے کم دو چار آدمی ایسے ہوں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں ٹھیک ہے اس کے خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ سب گھر میں پڑھیں مسجد بلکل بند ہو جائے تراویح سے اب رہیح بات کہ تراویح مسجد میں کیسے پڑھیں گے اگر امام صاحب مل رہے ہیں امام صاحب آپ کے پاس ہیں جو ختم تراویح کر سکتے ہیں یعنی قرآن مکمل سنا سکتے ہیں تو دو چار آدمی وہاں پر ضرور سنیں کوئی بات نہیں ہے مکمل قرآن سنیں وہاں پر تراویح میں بیش بیش رکعت کر کے جو ہے روزانہ سنیں وہ کا عام طور پر جس طرح پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی حافظ صاحب نہیں مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ صورت راوی پڑھیں لیکن مسجد میں ضرور پڑھیں اور سب کے لئے نہیں کم سے کم دو تین آدمی جا کر پڑھ لیں پورے محلے والے مسجد کو نیا جائیں کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے چند آدمی جا کر دو تین آدمی جا کر مسجد میں جماعت سے اس طرح نماز پڑھیں اب اس کے بعد یہ بھی سمجھئے اگر آپ تمہا ہیں تو جو گھر میں چند آدمی رہیں گے اگر آپ اکیلے ہیں کوئی اور نہیں ہے تو تنہا نماز پڑھئے گا اس کے لئے ایک میری مستقل ویڈیو ہے تراوی کی نماز پڑھنے کا طریقہ اکیلے تراوی کی نماز پڑھنے کا طریقہ تو پہ آپ سج کر کے یا اسی چینل پہ آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس لئے اس کو یہاں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو اگر آپ کے گھر میں چند آدمی ہیں دو چار آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں جو بھی ہیں بہتر تو یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں کیونکہ جماعت کا کم سے کم آپ کو ثواب مل جائے جماعت سے پڑھنا بھی چاہیے اگر کم سے کم کیونکہ جماعت کے لیے ایک امام ایک مقتدی اس سے جماعت بن جائے گی تین چار آدمی کا ہونا ضروری نہیں ہے جماعت کے لیے اگر آپ کے گھر میں دو افراد بھی ہیں تو آپ جماعت سے نماز ضرور پڑھا کریے تاکہ جماعت کا سباب آپ کو مل جائے ایک امام کھڑا ہو جائے دوسرا مقتدی کھڑا ہو جائے اب صف کیسے بنائیں گے میری مستقل ویڈیو ہے یوٹیوب میں سرج کر کے دیکھئے نماز میں صف بنانے کا طریقہ بائے یم اے آر بی اسی چینل کا نام سرج کر کے دیکھ لیجئے ویڈیو آ جائے گی یا چینل پہ دیکھ لیجئے ویڈیو مل جائے گی آپ کو اس کو آپ مکمل دیکھئے تو آپ جو ہے اس طرح کر کے دو آدمی بھی ہوں گے تو جماعت سے پڑھ لیں گے تین آدمی ہے تو اور اچھی بات ہے چار آدمی ہے پانچ آدمی ہے اور اچھی بات ہے اب رہی یہ بات کہ اگر چار پانچ آدمی ہیں اس کے باوجود وہ تنہے تنہا پڑھ رہے ہیں جماعت نہیں کر رہے ہیں تب بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن جماعت کا جو سواب تھا اس سے محروم ہو جائیں گے اس لئے جماعت کرنا چاہیے اب اس کے بعد یہ سمجھئے کہ آپ اپنے گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں اگر اتنے افراد ہیں سائیڈ والا کو مت بولائیے آپ کے پڑوسی میں ہے دو چار گھر ہے وہاں پر بھی کچھ افراد ہیں اور آپ کے گھر کے سامنے دو چار گھر ہیں وہاں پر بھی کچھ افراد ہیں پھر جمع نہیں ہوں کیوں اس لئے کہ لوگ ڈاؤن میں چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کی حالت میں مسجدوں میں جماع ہونے منع کیا جا رہا ہے جب آپ پھر گھر میں جماع ہوں گے تو پھر لوگ ڈاؤن کے فائدہ کیا رہا اگر یہاں آپ اپنے گھر میں جماع ہو سکتے ہیں تو پھر مسجد میں جانا تو جماع ہو جانا چاہیے تھا آپ کو جب مسجد میں جماع ہونے سے منع کیا جا رہا ہے تو مسجد میں چھوڑ کر گھر میں بدرجے اولا منع ہے گھر میں ایک جگہ اس طرح جماعنے ہو ورنہ پھر لوگ ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے گھر میں آج پڑھو اس کو نے بلائیں آپ اپنے گھر میں پڑھیں وہ اپنے گھر میں پڑھیں اگر آپ گھر میں اتنے افراد ہیں آپ جماع سے پڑھ سکتے ہیں جماع سے پڑھئے ان کے گھر میں اتنے افراد ہیں جماع سے پڑھنے کے لئے جماع سے پڑھیں اگر ان کے گھر میں اتنے افراد نہیں ہیں تو پھر اکیلے اکیلے پڑھیں کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح کر کے سمجھنے کی بات ہے اس کے ساتھ اگر گھر میں عورتیں ہیں کیونکہ گھر کے علاوہ کسی کو بلانا بھی نہیں ہے اور خاص طور سے اگر گھر کے علاوہ عورتیں دوسرے گھر کی عورتیں بھی آ رہی ہیں آس پر اس کی عورتیں بھی آپ کے گھر میں جمع ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں بلکل ناجائز ہے میں تو منع کر دوں گا ناجائز ہے مت پڑھئے ایسے نماز اکلے اکلے پڑھ لیجئے کیونکہ عورتوں کو جب مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے پڑھو اس کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کی جانے کیسے ملے گی اس کو سوچنے کی بات ہے اس لئے عورتیں خاص طور سے کسی گھر میں جا کر نماز جمع ہو کرنے پڑھیں ایک جگہ آج کل محلے میں چلتا ہے یہ رواد چل رہا ہے آج کل کوئی حافظ آپ کو بلا لیتے ہیں اور وہ آ کے ترابی پڑھاتے ہیں دس بیس گھر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی گھر ہے تو الگ بات ہے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن سب محلے والے جمع ہو کے عورتیں جمع ہو کے نماز پڑھتی ہیں ایک آج کل مطلب ایک طریقہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے ایک رسم بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس سے بچا کریے تو اگر عورتیں آپ کے گھر میں ہیں ایک ہی مرد ہے ٹھیک ہے میں ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو میں نے کہا ہے پہلے بھی گھر میں ایک ہی مرد ہے اور بکیا عورتیں ہیں یا بچے ہیں جماعت سے کر لے نماز کوئی بات نہیں ہے اپنے گھر کی عورتیں ہیں اس لیے جماعت سے کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہاں اتنا یاد رہے یا پھر جو ہے کوئی اور ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے جن سے پردہ کرنا ضروری ہے پھر بیچ میں عورتوں کی جو صف بنے گی ان کے بیچ میں مردوں اور عورتوں کی صف کے بیچ میں پردہ لٹکا دیں کوئی کپڑا وغیرہ لٹکا دیں کوئی آڑ بنا دیں تاکہ پردے کا انتظام ہو جائے کیونکہ یہاں اگر غیر محرم آ جائیں گی تو پھر پردے کا کرنا ضروری ہے نماز ہو جائے گی تب بھی بغیر پردے کے لیکن سخت مکروہ ہے اور اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے سب اپنی محرم عورتیں ہیں جیسے ماں ہے بہن ہے جو ہے اس کے علاوہ پھوپی ہیں خالہ ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر ایسی عورتیں ہیں تو پھر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں عام طور پر ایسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے عام طور پر نماز پڑھتے ہیں تو یہ پردے کے بارے میں ذرا تفصیل ہے اس کو میں نے بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ اگر عورتیں شامل ہو رہی ہیں تو پھر امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کرے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک بہت ضروری مسئلہ تھا اس لئے میں نے یہاں پر مختصر بتا دیا اس کو اس کے علاوہ امام کون بنے گا امام مرد بنے گا عورت امام نہیں بن سکتی مرد جو امام بنے گا آج کل یہ چل رہا ہے کہ بھائی امام کون بنے گا کوئی تو تراوی پڑھانے والا ہے نہیں جانتا نہیں ہے کیسے نماز پڑھائے گا کیا طریقہ ہوگا بھائی تراوی کی نماز کے لئے الگ سے علم کا ہونا ضروری نہیں آپ اپنی نماز پڑھنا جانتے ہیں جب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں کچھ صورتیں آپ کو یاد ہیں دو چار صورتیں آپ جانتے ہیں تراوی کی نماز جماعت سے پڑھائی آپ امام بن کے پڑھا سکتے ہیں لیکن چند باتوں کا خیال آپ کے لئے بہت اہم ہے ایسے موقع پہ ایسی غلطی بالکل مت کریے گا وہ کیا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے وہ غلطی یہ ہے کہ جاننے والا آدمی داڑی ٹوپی والا آدمی موجود ہے باشرہ آدمی موجود ہے اور ایک دبگر داڑی والے کو امام بنا کے کھڑا کر دیا اور خاص طور سے میں تو سخت نکیر حافظوں پہ کرتا ہوں جو حافظ داڑی ہوتی ہے داڑی کتروہ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑی کر دیتے ہیں ایک مجھ سے کم داڑی رکھتے ہیں اور سب داڑی کار دیتے ہیں ایک مجھ سے کم کر دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں ایسے حافظ اگر آپ کو مل رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی حافظ نہیں مل رہے ہیں بس داڑی کٹنے والا حافظ آپ کو مل رہا ہے ایسے حافظ کو امام ہر گزمت بنائیے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا سخت مکروہ ہے ناجائز ہے گناہ ملے گا تراوی کی نماز کا کوئی سلام آپ کو نہیں ملے گا اگر بگر داڑی والا آپ کو نماز پڑھائے گا ذرہ تفسیل ابھی بتاؤں گا آپ کو دھوکہ مت کھائیے اگر ایسا امام آپ کو نہیں مل رہا ہے تراوی کی نماز قرآن سنانے کے لئے تراوی میں آپ سورہ تراوی پڑھئے لیکن ایسے امام کے پیچھے ہرگز نماز مت پڑھئے ہاں اگر آپ کو بانشارہ حافظ مل رہا ہے داڑی ٹوپی والا مل رہا ہے داڑی سے مراد ہے حافظ کے لئے داڑی کہونا ضروری نہیں ہے داڑی کٹنے والا حافظ وہ بارے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حافظ ایسا ہے جس کی داڑی آئے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ داڑی اگتی ہے وہ کار دیتا ہے داڑی ایک مست ہونے سے پہلے داڑی کو چھوٹی چھوٹی کر دیتا ہے تب جا کر مسئلہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو اسی طرح اگر آپ گھر پہ ہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو داڑی ٹوپی والا ہے جاننے والا ہے اس کو آپ امام بنائیں وہ نماز پڑھائے گا اگر سب کے سب بگر داڑی والے ہیں کوئی بھی داڑی والا نہیں ہے سب کے سب فاسق ہیں تو ایسی صورت میں سب ایک ہی درجے کے ہیں سب فاسق ہیں لہٰذا بس کسی ایک کو آگے کھڑا کر دو وہ نماز پڑھائے لیکن یہاں پر ذرا تفصیل ہے بہت باریکی سے میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا تفصیل یہ ہے کہ پہلے اس سے کہیں کہ وہ داڑی رکھنے کا پکہ ارادہ کریں کہ میں آئندہ داڑی رکھوں گا پکہ ارادہ کریں توبہ کریں پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھائیں یہ ضروری ہے ورنہ پھر وہ ایسے ہی رہ جائے گا فاسق کے پیچھے کیونکہ فاسق کے لیے عزت دینا فاسق کی تعظیم یہ شریعت میں ناجائز ہے آپ ایک ایسے آدمی کو آگے کھڑا کر دیں گے جس کو آپ اپنے امام بنا دیں گے جو فاسق ہے شریعت کی نظر میں گھٹیا آدمی ہے اس کو آپ امام بنا کر کھڑا کر دیں گے آپ اتنے گرے انسان نہیں ہو سکتے اسی لیے اپنی عزت کو بھی سمجھئے اسلام کو بھی سمجھئے تو اگر کوئی نہیں ہے سب کے سب بگرداری والے ہیں اب کیا ہوگا بس کوئی ایک بگرداری والے نماز پڑھا لے ورنہ پھر ایسی صورت میں کوئی جاننے والے حافظوں جن کا انتظام آپ لاکر اپنے گھر میں کر سکتے ہوں اپنے مسجد میں اپنے محلے میں کر سکتے ہوں جو باشارہ حافظوں ان کو اپنے اختیار میں رکھیں وہ نماز پڑھیں آپ کو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ذرا اس کو سمجھنے کی بات ہے اس کے علاوہ مقتدی جو ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ میں جماعت سے نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی جو گھر میں نماز پڑھیں گے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی بھی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں دل میں ارادہ کرے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو اگر وہ ارادہ نہیں کرے گا امامتی کی نیت نہیں کرے گا کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں یہ نیت نہیں کرے گا تو نمازی نہیں ہوگی مقتدی کی امام کی تو نماز ہو جائے گی لیکن مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اس لیے مقتدیوں کو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو امام کے علاوہ کے لئے پڑھ رہے ہیں یا کیا کیسے اس کے بارے میں میری مستقل فیڈیو بہت ساری فیڈیو تراویہ کے بارے میں ہے جسی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ تراویہ کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھئے گا چار رکعت ایک سلام سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت میں سلام پھیرئے گا اور ہر دو رکعت میں سلام پھیرنے کے بعد پھر دو رکعت پڑھئے گا جب چار رکعت آپ کی ہو جائے بیٹھ کر کچھ دیر تسبیحات کریے کچھ دیر آپ اللہ اللہ کریے کچھ دیر آپ دعا پڑھئے جو بھی عبادت ہے قرآن کی دلاوت کچھ دیر کر دیجئے پھر اس کے بعد پھر چار رکعت پڑھئے دو دو رکعت کر کے ہر چار رکعت میں بیٹھ کے آپ کو کچھ ذکر و اذگار کرنے ہیں اس کے بعد جب آپ کی بیس رکعت مکمل ہو جائے تو دعا کر لیں تراوی کی نماز کے بعد دعا کر لیں جس طرح عام طور پر ہاتھ اتھا کر دعا کرتے ہیں نماز میں ویسے ہی نماز کے بعد جو فرائز نماز میں فرض نمازیں ہیں زہر اثر مغرب وغرم جیسے کرتے ہیں ویسے ہی دعا کر لیں اس کے بعد ویتر نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں گھر میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تب بھی ویتر کی نماز جماعت سے پڑھیں جیسے امام پڑھائے تھے تراوی کی نماز ویسے ہی جماعت سے امام صاحب تراوی کی نماز پڑھا دیں جو ہے ویتر کی نماز تراوی کے بعد پڑھا دیں اس کے بعد ویتر کے بعد دعا نہیں کریں جیسے عام طور پر مسجد میں پہلے سے چلا آتا ہے آپ جانتے بھی ہوں گے میں نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں